جس کا نبی بھی منتیں کر کے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگ رہے ہیں وَشَوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ اور اللہ میرے دل میں وہ شوق بھر دے اپنی ملاقات کا اور دیدار کے شوق سے میرے دل کو بھر دے گرما دے میرے دل ہم اللہ کی جو حکامات ہیں اس کو مان کے کچھ نہ کچھ کرنے کے عادی تو ہیں الحمدللہ بلکل ہی کوئی گئے گجرے بھی نہیں ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے نا چلو کمال نہ سئی تو ناکس تو ہیں یہ بلکل گئے گجرے تو نہیں زیرو تو نہیں ہیں یہاں ایک بات آپ میری آج نوٹ کریں اس عمل سے بڑی دنیا غافل ہے اور وہ عمل کیا ہے عمل یہ ہے اللہ رب العالمین سے پیار محبت بھی کرنا بہت ضروری ہے بے حد ضروری ہے یہ ایمان اور دین کی اساس ہے اور بنیاد ہے آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے پیار محبت کیا یا یہ فکر ہے کہ میں نے اللہ سے پیار کرنا ہے کبھی یہ دل میں جذبہ پیدا ہوا نہیں ہوا تو آج سے اس پہ توجہ دیں بھئے اگر نماز کی پیام نے پڑھ لی لیکن اس نماز کے پیچھے اللہ سے پیار محبت کے جذبات نہیں تھے تو وہ نماز کس کام یہی وہ پیار محبت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگا کرتے تھے آپ کے اکثر یہ دعا ہوتی تھی اللہم اینی اسألو کا حبہ کا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں اللہ میں تجھ سے تیرے اس رشتے کا طلبگار ہوں کہ تُو مجھ سے محبت کرے اور میں تجھ سے محبت کروں جو میں کسی صوفی کا چلہ نہیں بتا رہا بھائیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہم یہاں جس کو اللہ کا پیار مل گیا اللہ کی محبت مل گئی پیشے رہ گیا گیا اور جس کو یہ نہیں ملے اس کو کچھ بھی نہیں ملا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سعی بخاری کی روایات ہیں وہ فرماتے ہیں حل نرار ربنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس اللہ کے لئے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں جس کے لئے جہاد کر رہے ہیں جس کا قرآن پڑھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ان کی رویت دیدار بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا اب نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن تم اپنے اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے آسمان پہ سورج دیکھ رہے ہونا آج یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا اللہ کے دیدار سے جو لذت مومن کو ملے گی وہ کیا ہوگی ایسے دیدار ہے جیسے کسی کو بھی دیکھ لیا بس حدیث مبارک میں ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو کہ جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا آؤ میں نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے اب میں وہ وعدہ پورا کر دیتا ہوں جنت میں بچنے والے لوگ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو طرف تپشت میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری تابدار تو ہیں علم یدخلنا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں جنت ہوں گا اس نے جنت ہمیں دے دی علم یبید وجوہنا ہمیں اس نے پاک صاف کر کے جنت عطا فرما دی پیچھے کیا رہ گیا ہے کون سا وعدہ ہے جو باقی ہے کہ نیک لوگوں کے لیے الحسنہ جنت بھی ہے وزیادہ اور جنت سے زیادہ بھی ایک چیز موجود ہے تو یہ جو کچھ ہوگا یہ پھر جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ اپنے اللہ کو دیکھیں گے تو انہیں اتنا سرور ملے گا اتنا سکون ملے گا یَنْسَوْنَ نَعِيمَ الْجَنَّتِي کہ جنت کی لذتیں بھول جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ہے اللہم اینی اصالوکا لذتن ندر الہ وجہ کا وشوکا الہ لکائے کا اللہ میں تیری منت کر رہا ہوں اللہ میں سماجت کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دیدار کی لذت سے محروم نہ رکھنا وہ کچھ ہے نا جس کا نبی بھی منتیں کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعایں کر کے مانگ رہے ہیں وشوکا الہ لکائے کا اور اللہ میرے دل میں وہ شوک بھر دے اپنی ملاقات کا اور دیدار کے شوک سے میرے دل کو بھر دے گرما دے میرے دل اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بھی امت ہیں یہ مارے بھی یہ جذبات ہیں ہمیں بھی یہ معلومات ہیں کہ اپنے اللہ کے ساتھ ہم نے اس دنیا میں کیسے جینا آئے کس محبت سے جینا یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں بھئی یہی اصل ہے جس کو یہ نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملایا نہ یہاں کی لذت نہ وہاں کی لذت